اسلام ناظرین میرا ایم ڈاکٹر اینام دانش ہے اور میں کارڈیولوجسٹ ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرنینسی کی وجہ سے دل کا کمزور ہو جانا یا ہارٹ ویک ہو جانا ہے یا ہارٹ فیل ہو جانا پرنینسی کی وجہ سے یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے تقریباً ہزار میں سے چار خواتین ایسی ہیں جن کا دل کمزور ہو جاتا ہے پرنینسی کی وجہ سے تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا سانس پھولنا چھرو جاتا ہے اور پاؤں پر سوجانا جاتی ہے تو یہ عام طور پر آخری مہینے میں شروع ہوتا ہے پرنینسی کے لاز مہینے سے لے کے اور پانچ مہینے تک یہ پرابلم ہو سکتی ہے عمومن جو ہے وہ ڈیلیوری کے پرنباد ہوتی ہے اور ایمیجنسی سے کال آتی ہے کہ سانس پھول رہا ہے گائنی آپس کے لوگ وہ تو ایکسپرٹ نہیں ہوتے ہیں آرٹ فیلیور کو ڈیل کرنے کے لیے تو وہ کارڈیولوجی کو کال کرتے ہیں اور پھر ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے اس کا سیویئر شورٹن دا بھرت یعنی کے سانس پھول رہا ہوتا ہے اور کچھ ایسے پیشنٹ ہیں جن کو وینٹیلیٹر پہ بھی نینا پڑ سکتے ہیں تو اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے اگر آپ کو یہ انفرمیٹیو لگتا ہے کہ معلوماتی ہے تو سبسکرائب ضرور کہی ہے تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں کہ ڈیلیوری سے کچھ عرصہ پہلے ایک مہینہ پہلے ڈیلیوری کے ٹائم پہ اور ڈیلیوری کے مہینے تک یہ پرابلم ہوتی ہے جس کے اندر سانس پھولتا ہے جو مسلز ہیں پٹھیں کمزور ہو جاتے ہیں ڈائیلیٹ ہو جاتے ہیں پھیل جاتے ہیں ہارٹ کی پمپنگ بہت کم ہو جاتے ہے اور پھر وہ سارا بلڈ جو ہے وہ فیپڑوں میں جمع ہوتا ہے جس سے سانس کی پرابلم شدید ہوتی ہے اور پہن پر سوجن ہوتی ہے تو پیشن کی اس میں کیسے پری کوشن کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ جیسے گائنی کے لوگ الٹرساؤن کراتے ہیں پیٹ کا تو دل کا بھی الٹرساؤن کرانے دل کے الٹرساؤن کو ایکو کہتے ہیں ایکو کارڈیو کرانے آم لوگ اسے ایکو کہتے ہیں کہ ایکو کرانے تو نائن مانس کے اوپر ایک اگر ایکو کر لیا جائے دل کا الٹرساؤن کرا لیا جائے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نورمل ہارٹ کی پمپنگ سکسٹی پرسن کے قریب ہوتی ہے لیکن اگر پورٹی فائی پرسن سے کم ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہارٹ فیلیر ہے اس کی پری کوشن رکھی جا سکتی ہے کہ پریننسی کے دوران کارڈیولوجس موجود ہو ان کے ساتھ گائنی آف سوالوں کے ساتھ تو ساری پری کوشن کے ساتھ ڈیلیوری یہ ہونی چاہیے کیونکہ موٹیلیٹی بھی اچھی خاصی ہے میجورٹی سکسٹی پرسن کے قریب لوگ سکس مات میں ریکوبر کر جاتے ہیں ان کا ہارٹ دوبارہ نارمل ہو جاتا ہے مگر باقی کے جو لوگ ہیں پورٹی پرسن کے قریب ان کو ڈیتھ کے بہت چانسز ہیں تو کچھ لوگ یہ کمپلیٹ ریکوبر کر جاتے ہیں ایسے لوگوں کی تازات کا مکمل ریکوبر کرتے ہیں کچھ پارشلی ریکوبر کرتے ہیں جن کا ہارٹ کچھ بہتر ہو جاتا ہے مکمل ریکوبر نہیں ہوتا تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ نائن مانس کے اوپر ایک ایک ایکو کرا لیا جائے پریننسی کے اندر تاکہ دل کی پمپنگ کے بارے میں معلوم ہو سکے اگر سانس میں پرابلم ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ نائن مانس کی وجہ سے سانس میں پرابلم ہو رہی ہے یہ سانس کی پرابلم ہارٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے تو اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ایک پیشن بچ بھی گیا اور اس مرتبہ ریکوبر کر بھی گیا تو نیکس پریننسی کے اندر کیا چانسیں ہیں کہ یہی کنڈیشن دوبارہ ہو گئی تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو کنسیڈر کریں کہ امن جو زیادہ ایج کے لوگ میں پریننسی ہوتی ہے تھرٹی ایس کے بعد ہوتی ہے یا جنہیں بلڈ پیشر رہتا ہے پریننسی کے دوران اور جن کی ملٹیپل پریننسیز ہوتی ہیں ان میں یہ زیادہ ہوتی پہلے بچے میں بھی ہو سکتی ہے مگر عام طور پر دوسرے تیسرے میں ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ پہلے میں تو بلکل ٹھیک ہو گیا دوسرے میں یہ ٹھیک ہو گیا اگر دل کمدور تھا تو پہلے کیوں نہیں تھا تو ایسی بات نہیں ہے عام طور پر یہ دوسرے تیسرے چوتھے بچے کے اندر یہ پرابلم ہاتی ہے اور اس کو بچنے کے لیے یہ ہی ہے کہ پری کوشنری ایکو کارڈیو گرہم کر آج ہے اچھا اب اس کے بعد جو لوگ ریکوور کر جاتے ہیں ان میں چانسز بہت زیادہ ہیں جن کا دل مکمل ٹھیک ہو جائے ان میں بھی ون تھر لوگ ایتے ہیں جن کو دوبارہ چانسز ہیں کہ پریننسی ہوگی تو ہارٹ فیلیر ہو جائے گا بہتر یہ ہے کہ دوبارہ پریننسی نہیں ہونی چاہیے پریننسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی وائف کو خطرے میں ڈال دیا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ظاہرہ جوان ہیں اور صرف اب بچوں کے خاطر آپ ایک جوان کے زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے ناظرین ٹھیکمنٹ جو اس کا ہم کرتے ہیں وہ تقریباً وہی ہے جو دوسرے ہارٹ فیلیرز کا کرتے ہیں کچھ پری کوشنز ہوتی ہیں کہ آپ وہ میڈیسن نہیں یوز کر سکتے جو پریننسی میں نہیں دیتے ہیں تو جو دمائے پریننسی میں نہیں نہیں دیتے ہیں وہ ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں اس کے آلٹرنیٹیب کچھ دمائے یوز کر لیتے ہیں پریننسی کے باز ڈیلیوری کے باز جنہیں پرابلم ہوتی ہے اس میں ہم ہر طرح کی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں ایڈوانس کنٹریز کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اور بہت سارے آپشنز ہیں کہ اگر ہارٹ فیل ہو جائے تو وینٹیکلوری اسیس جوائز کہتے ہیں یعنی کہ آرٹیفیشل ہارٹ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے یہاں یہ سب پیٹیلیٹی تو اویلیبل نہیں ہے تو ہمیں تو جو ایک ٹریڈیشنل میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے جو پشاب آور دوائیں ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں ہارٹ فیلیور کا جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ ہی ہیں تو ہمیں ایک تو ایک یہ دیکھنا ہے کہ اپنے یہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپیڈل بنانے جہاں پہ یہ بہت کومن ہے آرٹیفیشل ہارٹ اور ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن ویسٹ کے اندر بہت کومن ہے تو یہ چیزیں ہمارے یہاں بھی ہونے چاہیے دوسری چیز یہ کہ پیشن آکے یہ پوچھتے ہیں کہ اب نیکس پریننسی ہو سکتی ہے کہ نہیں عام طور پر اس کا ریپلائی ہونا چاہیے نو جن کا ہارٹ مکمل ٹھیک بھی ہو جائے ان میں بھی ون تھرڈ چانسز ہوتے ہیں کہ جب دوبارہ پریننسی ہوگی دوبارہ ہی یہ ہارٹ پیل ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ سیویر ہو اور ہو سکتا ہے زندگی بھر کے لیے ہارٹ ویک ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ڈیپ ہو جائے تو آوائٹ کرنا چاہیے کوشش یہ کریں کہ اگر پہلے سے بچے موجود ہیں تو نہ کریں اور دیکھیں بچے ایک بہت بڑے خواہش ضرور ہو سکتے ہیں مگر اپنی وائف کی لائف خطرے میں ڈالنا سے بچوں کے خاطر یہ مناسب نہیں ہے تو میڈیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہارٹ بلکل ویک ہے یا پارشلی ریکاورڈ ہوا ہے تو پھر تو بلکل آپ منا کر دیں کہ نہیں پیٹنسی نہیں ہوگی لیکن اگر ہارٹ مکمل ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کے ایک سال کے بعد میڈیسن کم کر سکتے ہیں یا بند کر سکتے ہیں اور جن کے بچے بلکل نہیں ہیں وہ اٹیمٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر کارڈیولوجس اور گائنی سب کی مشاورت سے اور کنٹیننسری مونٹرنگ کے ساتھ جو ہے تو ایک اسی میں ایک واقع ہے میرے پیشن کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ وینٹ سے آؤٹ ہی ڈیلیوری کے ٹائم پہ تو اس کے بعد پھر میں ان کو کاؤنسلنگ کی کہ پھر ان کا ہارٹ بہت ویک ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ ہارٹ کی پمپنگ ہے آپ نیکس پریزنسی آوائٹ کریں ان کی فیملی آئیں میرے پاس وہ کہلے گا ڈاکٹر ہمیں تو ایسی لڑکی نہیں چاہیے جس سے ہمارے یہاں مزید اولاد نہ ہو سکتی ہو ایک بچی ہے اور ہمارے تو بیٹا بھی کوئی نہیں ہے نیسل کیسے چلے گی اور کچھ دن کے بعد اس لڑکی نے کہا آکھے بتایا کہ بھی اس کو ڈیورس کر دیا انہوں نے کہا میں ایسی لڑکی نہیں چاہیے اور لڑکی وہ ڈیپریشن میں چلے گئے ڈیورس ہونے کے بعد ایک چھوٹی بچیس کے ساتھ تھی وہ کبھی دمائے کھاتی تھی کبھی نہیں کھاتی تھی ریگولر میڈیسن لیا کرتی تھی ڈیپریشن کے ہوئے تھا اور ایک دن پھر ہسپٹرل میں وہ دوبارہ سے آئی شدید سانس کے ساتھ وینٹیلیٹر پہ گئی اور ایکسپائر ہو گئے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ انسان کی جان سب سے زیادہ ایمپورٹن ہے اپنے بچوں کے خاطر کسی جوان لڑکی کی زندگی خطر میں نہ رہا